نمسکر دوستو ایک بار پھر سے سواکت ہے دوستو آپ کے اپنے چینل پر آج کی ویڈیو میں دوستو بات کریں گے سرکاری راسن کی سوپ کے بارے میں اور جانیں گے کہ کوئی پرسن چکاؤں کے اندر رہتا ہے یا پھر کسی کلونی کے اندر سہر کے اندر رہتا ہے تو اپنی ایک راسن کی دکان کیسے لے سکتا ہے جو سرکاری راسن سیل کیا جاتا ہے وہ سرکاری دکان کیسے لے سکتا ہے اس کے لیے کیا eligibility criteria رہے گا کیا اس کے لیے documentation کی requirement رہے گی کتنی fees دینی پڑے گی اور اس کے لیے کس کسیز کی requirement رہے گی اور اس کے اندر کس پرکار سے آپ کو commission دیا جائے گا ان سب باتوں کے بارے میں discuss کریں گے دوستو اس ویڈیو کے اندر دوستو اس ویڈیو کو start کرتے ہیں اور دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سرکاری راسن کی دکان کے بارے میں تو دوستو آج سبھی کو پتا ہے گرامیڈ شہتر کے اندر ہو یا پھر سیلی شہتر کے اندر کلونی کے اندر ہو کسی کسوے کے اندر ہو سبھی کے اندر سرکار د دوارہ سستے ریٹ پر راسن مویا کروایا جاتا ہے اس لیے دوستو سرکار دوارہ جگہ جگہ سرکار راسن کے ڈپو اوپن کیے جا رہے ہیں یا پھر کیے گئے ہیں اور دوستو ان کے اندر اب بہت ساری ایسینسیل چیزیں ملتی ہیں جیسے گیوں ہو گیا چاول ہو گیا اوائل ہو گیا یا پھر اس کے ساتھ ابھی تو چینی بہت ساری پروڈکٹ ڈالیں بہت ساری چیز دیے جاتی ہیں جس سے کوئی بھی پرسن جس کے آرتک ستیتی خراب ہے ان کو سستے ر راسن کارڈ کے عداد پر دی جاتی ہے کیونکہ دوسطو سرکار دوارہ کارڈ یوجنا چلائے جاتی ہے اس کے تیت گولometry pistole Co بہت سے پرکار کاڑ loro بنتے ہیں جس دوقی سے لوگوں کو الگ الگ رہا سنت اس لئے دوستو جدھی آپ کے لئے گندر سرکاری راسن کا ڈپو نہیں ہے آپ گرامیڑشترے گندر رہتے ہیں یا پھر آپ کسی کلونی کے اندر رہتے ہیں اور آپ کے لئے گندر سرکاری راسن کا ڈپو نہیں ہے تو آپ اپنے بلوک لیول پر جا کر اپنا ایک سرکاری راسن کا ڈپو کھول سکتے ہیں اور اچھا کمیشن اس کے اندر کم آ سکتے ہیں سب سے پہلے بات آئے دوستو دی کوئی بھی پرسن جو اپنی ایک سرکاری راشن کی ایسا اوپن کرنا چاہتا ہے اپنے گاؤں کے اندر یا کسی بھی کسوے کے اندر تو اس کو کس کسیز کی ریکوارمنٹ ہوگی تو دوستو دی کوئی پرسن جو سرکاری راشن کا ڈپو اوپن کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے پاس ہونی چاہیے یہ انویسٹمنٹ اس کے پاس اس کے اکاؤنٹ میں کم سکیم پتہ سے چہتر جار روپے کی انویسٹمنٹ ہونا ریقوارمنٹ ہے اس کے پاس دوستو اس کے پاس ہونا چاہیے ایک گوڈاؤن راہن رکھنے کے لیے گوڈاؤن ہونا ریقوارمنٹ ہے جس کے اندر وہ راہن رکھے گا اور اس کے اندر کسی بھی پرکار کی سمسیہ نہیں ہونا چاہیے چوہوں جیسی کیوں گو gente دوستو راہن کی بوریوں ہوتی ہے تو اس کے اندر سمسیہ ہو سکتی ہے اس کے بعد اس کے پاس سبھی پرسنل ڈوکومنٹ ہونے چاہیے بینک سٹیٹمنٹ ہونے چاہیے ایسے سبھی پرسنل ڈوکومنٹ اور بینک سٹیٹمنٹ جیسے سبھی ڈوکومنٹ ہونے چاہیے ان سبھی چیزوں ساتھ کوئی پرسن اپنی راشن کی سوپ کیلئے اپلائی کر سکتا ہے اور گاؤں میں یا پھر کسی بھی کسوے کے اندر سرکاری راشن کا ڈیپو اوپن کر سکتا ہے اب بات ہے کہ دوستو کوئی پرسن جو سرکاری راشن کا ڈیپو اوپن کرنا چاہتا ہے اس کے لئے کیا eligibility criteria یعنی کون کون سرکاری راشن کا ڈیپو اوپن کر سکتا ہے تو دوستو آپ کو بتا دے کوئی پرسن جو سرکاری راشن کا ڈیپو اوپن کرنا چاہتا ہے اس کے بعد دوستو وہ کم سے کم ٹینتھ پاس ہونا چاہیے یہ الگ الگ سٹیٹ کے ساب سے الگ الگ ہو سکتا ہے کیونہ دوستو ابھی اسٹیٹ نے گریجویشن کے لئے بھی apply کروایا ہے تو کئی سٹیٹ کے اندر گریجویشن کے لئے بھی eligibility criteria ہے اس پر دوستو آویدہ کے اوپر کسی پرکار کا کوئی بھی case نہیں ہونا چاہیے یعنی جو بھی راشن ڈیپو کے لئے apply کرنا چاہتا ہے اسے پرکار کے کسی پرکار کا case نہیں ہونا چاہیے اس کے اوپر اور جو بھی آویدہ راشن ڈیپو کے لئے آویدن کرنا چاہتا ہے وہ ایک دم اماندار ہونا چاہیے کیونکہ کوئی پرسن جو اپنے فائدے کے لئے راشن کی دکان اوپن کرتا ہے گاؤں کے اندر یا پھر راشن خرید کر سستیٹ میں بیزتا ہے مہنگا بیزتا ہے تو اس کے اوپر کوئی case ہوگا تو اسے راشن کی دکان چھن لی جائے گی اس لئے کہ ماندار انسان ہونا جروری ہے اس کے بعد دوستو آویدہ کے اکاؤنٹ میں کم سے کم 40,000 روپے کی investment ہونے چاہیے یا پھر 40,000 روپے ہونے چاہیے تب ہی وہ اس کے لئے پلائی کر پائے گا تو دوستو یہ eligibility criteria تھا یا کوئی پرسن ہی دی اپنا ایک اچھا راشن کا ڈپ اوپن کرنا چاہتا ہے تو eligibility criteria پورا کرنا پڑے گا تب ہی وہ اوپن کر سکتا ہے اب بات آئی دوستو کہ کوئی پرسن جو سرکار راشن کا ڈپ اوپن کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس کون کونسے documentation ہونے چاہیے documentation کی بات کریں تو دوستو کوئی پرسن جو راشن کا ڈپ اوپن کرنا چاہتا ہے یا پھر اس کا کاری راشن کی سوپ اوپن کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس اپنا دارکارڈ ہونا چاہیے اپنا residence proof ہونا چاہیے اس کے پاس دوستو اس کے پاس اپنی age gas proof ہونا چاہیے اس کے پاس دوستو اس کے پاس اپنی bank statement ہونا چاہیے photographs, email id, mobile number یہ سب چیزیں ہونا چاہیے اور دوستو یہ الگ state کے حساب سے الگ الگ ہو سکتی ہے کیونکہ دوستو الگ الگ state کے اندر education بھی الگ الگ ہے تو اسی ساب سے الگ الگ documentation کی requirement ہو سکتی ہے یہ permanent document ہوتے دوستو id proof bank statement اور education related document یہ سب چیز ہونے چاہیے تب ہی وہ راشن کی ڈپ اوپن کرنا چاہتا ہے اب بات ہے کہ دوستو دی کوئی پرسن جو راشن کی دکان اوپن کرنا چاہتا ہے سرکاری راشن کی اس کے لیے وہ کیسے apply کر سکتا ہے تو دوستو آپ کو بتا دیں سب سے پہلے دوستو block level پر بہت سارے ادھکاریوں کے meeting ہوتی ہے اور وہاں سے یہ survey کیا جاتا ہے کس area کے اندر راشن کی دکان کی requirement ہے یعنی کس گاؤں کے اندر راشن کی دکان نہیں ہے کیونکہ دوستو آپ بہت سے ابھی areas ایسے ہیں جب پانچ پانچ اچھ گاؤں کے اندر راشن کی دکان ایک ہے تو وہاں سمسیہ ہوتی لوگوں کو راشن لینے کے لیے تو اسی ساب سے دوستو block level پر اس کا survey کیا جاتا ہے اس survey کرنے کے بعد دوستو جس گاؤں کے اندر requirement ہے اس گاؤں سے کچھ عویدن لیے جاتے ہیں پھر block level employee دوارہ یعنی جو block level کے ادھکاری ہوتی ہے ان کے دوارہ ان عویدن کے سبی document check کیا جاتے ہیں verification کی جاتے ہیں پھر ان میں سے ایک کچھ select کیا جاتا ہے select دوستو documentation on investment بہت سے ایسے criteria ہوتے ہیں ان کے ادھار پر select کیا جاتا ہے select کرنے کے بعد دوستو اس کو راشن کا ڈپود دیا جاتا ہے ایسے دوستو سیرو کے اندر الگ الگ unit ہوتی ہے کلونیو کے اندر area بڑھا ہوتا ہے تو 2000 unit یا پھر 400 card کی ایک unit ایسے الگ الگ unit ہوتی ہے دوستو ان unit کے ادھار پر دوستو ایک survey کیا جائے گا کہ اتنی unit پر کتنے راشن card ہے یا پھر اس راشن card کے ادھار پر کتنی sop ہے اس area کے اندر یہ بھی sop نہیں ہے جس کے اندر requirement ہے تو وہی block level کے ادھکاری اس کو check کریں گے کہ اس area کے اندر اب بھی راشن کی دکان نہیں ہے اور پھر اسی کے اوپر survey کیا جائے گا اور پھر اسی پرکار سے عویدہ لیے جائیں گے اور وہاں بھی ایک راشن card اپن کیا جائے گا اور وہاں کے area کا کوئی person جو apply کرتا ہے اس کو select کیا جائے گا ایسے دوستو دونوں جگہ الگ الگ طریقے سے apply ہوتے ہیں اور جب block level کے اوپر ادھکاری اس کے بارے میں جان کر ہی لیتے ہیں پھر ان کو جان کر دی جاتی ہے یعنی survey کیا جاتا ہے اور survey کرنے کے بعد ہی عویدہ کو اس کے لیے select کیا جاتا ہے اس کے لیے دوستو کوئی online process نہیں ہے جیسے کوئی online process ہوگی تو آپ کو جرور اب بتا دیں گے کہ اس پرکار سے آپ online بھی apply کر سکتے ہیں ٹھیک دوستو تو اس پرکار سے آپ راشن کی دکان کے لیے apply کر سکتے ہیں اور ایک سرکار راشن card اپن کر سکتے ہیں اب بات ہے کہ دوستو کوئی person جو راشن card اپن کرتا ہے اس کو سرکار دوارہ salary جی جاتی ہے یا پھر commission دیا جاتا ہے تو دوستو آپ کو بتا دیں کوئی person جو راشن card اپن کرتا ہے اس کو سرکار دوارہ راشن کے اوپر commission دیا جاتا ہے جیتنا راشن وہ sale کرے گا یعنی اس گاؤں کے اندر یا پھر اس colony کے اندر جیتنا راشن sale کرے گا اسی حساب سے الگ الگ product کے اوپر الگ الگ اس کو commission دیا جائے گا کیونکہ دوستو راشن کی دکان میں بہت سے پرکار کے product آتے ہیں جیسے راشن کی دکان کے اندر ڈال آتی ہے چاول آتے ہیں گہوں آتی ہے تیل آتا ہے چنی آتی ہے بہت سے پرکار کے product آتے دوستو راشن کی دکان کے اندر تو سبی کے اوپر سرکار دوارہ commission دیا جاتا ہے جو بھی راشن کا ڈیپو لگتا ہے اس کو وہ commission دیا جائے گا وہ سرکار دوارہ بتایا جائے گا کیسے ریگے اندر کتنا commission دیا جائے گا کیونکہ دوستو سبی state کی حساب سے الگ الگ commission دیا جاتا ہے تو اس کے اندر کوئی بھی الگ سے process نہیں ہے وہ الگ سے جب آپ کو راشن کا ڈیپو دیا جائے گا اس میں سمجھا دیا جائے گا کس product پر کتنا commission سرکار دوارہ آپ کو دیا جائے گا اور کیا کیا facility ابلیبل کرائے جائے گی ٹھیک ہے دوستو تو ایسے آپ ایک راشن کا سرکاری راشن کا ڈیپو اپن کر سکتے ہیں یا پھر سرکاری راشن کی دکان اپن کر سکتے ہیں اور سرکار کے ساتھ بیجنس کر کے اچھے کمائی کر سکتے ہیں ایک اچھی opportunity دوستو دی آپ کے گاؤں کے اندر کوئی راشن کی دکان نئی ہے تو آپ لے سکتے ہیں اور اچھا بیجنس سیٹ اپ کر سکتے ہیں دوستو دی آپ اس بیجنس کے بارے موڑ سے دوستار سے پڑنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کو ویڈیو کے اندر کچھ سمجھ رہے ہیں تو آپ ہمارے ویب سیٹ کو ویڈیٹ کر سکتے ہیں اور ادھی آپ کا اس کے بارے میں کوئی بھی سوال ہے فیر کیوری ہے تو آپ کونڈ بوک سے کمیٹ کر سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو ایتنا ایتی ویڈیو پسند آئے تو لائک آسٹر کرنا نہ بولیں اور ادھی آمار چینل پر نئے ہیں اور کسی بھی بیجنس سے ننجارگاری لینا چاہتے ہیں تو آمار چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں